بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم آپ کو بتائیں گے علو کی ٹکیاں بنانے کا ایک پرفیکٹ طریقہ لاہور لاریرڈا اور منارے پاکستان میں جو آپ لوگ مزید آسی ٹکیاں کھاتے ہیں یہ وہی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو میں انشاءاللہ جو ایک ریسپی ہے ساری کی ساری آپ کو دیٹیل کے ساتھ ملے گی ویڈیو لاستہ کے دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہ کمرشل ریسپی ہے آپ لوگ اس کو گرمیں بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ جو کام شروع ٹکیوں کا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے تو چلتے ہیں ان کے طریقے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے آلو کو عبالنا ہوتا ہے اور عبال کے گرم آلو کو ہی اوپر سے چھلنا ہوتا ہے گرم سے بہت ہی آسانی کے ساتھ چھل کے اتر دیں ہیں جب یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اس کا جو چھلکا ہے وہ کافی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے تو گرم گرم آلو جو ہے وہ ہم نے چھل کے یہاں پر اس کو ہاتھوں کی مدد کے ساتھ یا آپ کے پاس کوئی اس طرح کوئی جگاڑ ہے تو ان کو بالکل بریک کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کم آلو ہو تو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے ان کو بالکل بریک کرنا ہے اور اتنا زیادہ بریک نہیں کرنا کہ یہ آپ نے حلوہ بنا دینا ہے ان کو ہم ہاتھوں کی مدد سے بلکل مکمل بریک کر لیں گے یہاں پر تھوڑے سے ہم نے آلو موٹے رکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں لیسن ڈال لینا ہے یہ لیسن کٹا ہوا ہے اس کی گنڈی کو بلکل بریک سا گاڑ کے اس میں ڈالنا ہے کٹنا نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈالنا ہے اور پیاز بھی بلکل بریک کر کے ڈالنا ہوتا ہے موٹا نہیں اس کے بعد حریمچ آ جاتی ہے ہری میچ کو بھی بلکل بریق سا کر کے ڈالنا ہے اور اس کے بعد دھنیا ہم نے ڈالنا ہے اسی طرح ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بریق کریں گے یہ چیک کریں کہ اتنے سے موٹے آلو یہاں بار ہونے چاہیے بلکل بریق ہم نے نہیں کرنے ہوتے ہیں یہاں بار تو دھنیا آجاتا جناب دھنیا کو اچھی طرح سے ساف ستھرا کر کے دھو کے پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے بلکل بریق کر کے ڈالنا ہوتا ہے اس کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے گھر میں بنانے ہیں ایک کلو آلو کی ریسپی تو ویڈیو کے لاسٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ ساری کے ساری چیزیں کوانٹی کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ یہاں بار ہرہ مسالہ ختم ہوتا ہے اور اب اس میں دوسرے مسالے آئیں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں زیرہ ڈال لینا ہے یہ چیک کریں یہ زیرہ ہے یہ ہاتھوں کی مدد سے ہی ڈالتے ہیں کوئی چمچ کا حساب نہیں ہوتا اور کیونکہ ان کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے انہوں نے ساتھ بیسن بھی بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چیک کریں کہ یہ اجوائن آ جاتی ہے اجوائن کے بعد سکہ دھنی آ جاتا ہے بلکل ثابت اس کو ہم نے پونڈر وغیرہ نہیں کرنا نہ ہی رگڑنا ہے یہ ثابت ہے اس کے بعد قصوری میتھی آ جاتی ہے یہ بھی مطلب یہ دس کلو آلو ہیں اس کوانٹیٹی کے حساب سے ہی یہ ڈالیں گے اس کے بعد حلدی آئے گی حلدی بھی بلکل تھوڑی سی ڈالنی ہے اور حلدی ڈال کے اس میں ڈلے کی دادر مرچ تو صفائی کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے یہ ہاتھوں کی مدد سے سارا کام کرتے ہیں اچھی طرح سے ہاتھوں کو دو کر کیونکہ ان کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے انہوں نے ساتھ میں بیسن بھی بنانا ہوتا ہے یہ پکوڑے کا بیسن ادھر تیار ہو رہا ہے اور یہ ٹکیاں تیار ہو رہی ہیں کافی زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں ہوتی ہیں اور سب سے لاسٹ میں نمک ہے اب ان ٹکیو میں ہم نے نمک شامل کر لینا ہے تو نمک آپ کو ریسپی میں آگے جا کے سارا کا سارا میں بتاؤں گا کہ یہ کتنا ہم نے نمک ڈالنا ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ چیک کریں کہ اس کو مکس کر کے اب پہلے جو آلو ہم نے موٹے رکھے ہوئے تھے ان کو بالکل یہاں پر بریک کر لینا ہے ہاتھوں کے مدد سے ان کو توڑ کر بالکل یہاں پر بریک کر لینا ہے اور جو پیٹھی ہے وہ ہوتی ہے مکمل اب اگلا جو سٹیپ ہے ایک کراہی میں بیسن ڈالنا ہے اور بیسن میں صرف اور صرف حلدی اور نمک ڈال لینا ہے ٹھیک ہے جی پیٹھی کا سٹیپ جو ہے وہ مکمل ہوا اب بیسن میں ہم نے علیدہ سے حلدی تھوڑی سی ڈالنی ہے اور بالکل کم اس میں نمک ڈالنا ہے اور پانی ڈال کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے کر لینا ہے مکس مکس اس کو بہت ہی اچھے سے کرنا ہے یہ بالکل سوفٹ اور ملائم ہونا جائے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو سخت بھی نہیں رکھنا ہوتا اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے کیونکہ جب یہ ٹکیاں بنیں گی آپ لوگ ویڈیو میں سارا کا سارا جو پروسس ہے وہ دیکھیں گے اس کو پتلا کر کے ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے سوفٹ جس طرح ملائم بیسن ہوتا ہے اسی طرح ہم نے اس کو بنانا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ذائقہ آئے گا اور فائدہ ہوگا یہ چاہتے ہیں بیسن کتنا سوفٹ اور ملائم آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح کا ہی یہ ہونا چاہیے لے جی بیسن یہاں برمکمل ہوتا ہے اور اب اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں جو ہم نے پہلے پیٹھی دیار کر کے رکھی ہوئی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ خوبصورت سے لڈو بنایاں گی ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلے گول لڈو اس کے بنانا بڑتے ہیں اور پھر اگلا جو پروسس ہے ٹکیوں والا وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ چیک کریں پیٹھی ماشاءاللہ سے بلکل اس کو ہم نے بڑے کیا ہوا ہے ہاتھوں کی مدد سے کسی قسم کا اس میں کوئی ثابت آلو نہیں ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کے پہلے لڈو بنا بنا کر رکھنے ہیں اور پھر اس کو ہم نے تلنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ٹکیاں بنیں گی یہ چیک کریں کہ بلکل ایک سائز کے جو ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لڈو بنا ہوتے ہیں یہ چیک کریں اور پھر جو ہے وہ ہم نے گھی میں ان کو ڈالنا ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں سارا کا سارا جو پرفیکٹ مٹیریل ہے وہ ان میں ڈالا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلنے بارا ہے کہ جو یہ ٹکیاں بن رہی ہیں ان کا کتنا زیادہ جو ہے وہ ذائقہ ہے آپ لوگ یہ چیک کر لیں خوبصورتی سے ہی کہ یہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا ہے بہت ہی پرفیکٹ ذائقہ ہے یہ لاہور منارے پاکستان کی مشہور ٹکیاں ہیں بہت زیادہ ان کا ذائقہ ہے جو لاری اڈا میں مکتی ہیں اور منارے پاکستان میں مکتی ہیں یہ وہی ریسپی ہے یہ اور یہ وہی ٹکیاں ہیں ٹھیک ہے جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ کبھی بھی یادگر لاہور منارے پاکستان آئے تو ٹرائی کریں تو یہ جنبے والا اگرہ پروسیز آ گیا کہ بیسن جو ہم نے بنایا تھا تو اس کے بعد یہ گول گول جو لڈو بنائے ہیں اس بیسن میں ہم نے ڈال دینے ہے اور سارے سارے کوئی بیسن مکمل سے لگ جائے گا اور ہاتھوں کی مدد سے پھر ہم نے کڑاہی میں ان کو ڈال لینا ہے کڑاہی میں گی آپ نے اچھا تازہ ڈالنا ہے اور ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ بیسن میں لڈو ڈال کے پھر کڑاہی میں ڈال دے جانا ہے اور ہاف فرائی کرنا ہے ان کو ان کو مکمل نہیں یہاں پر پکانا ہوتا ہاف ان کو پکانا ہے یہ چیک کریں یہ ہاف پکی ہوئی ہیں یہ آپ کو سفیس وید نظر آ رہی ہیں آپ نے فل ان کو یہاں پر لال نہیں کرنا ہے ہاف فرائی کر کے باہر نکال لینا ہے اور پھر اس کی بنے گی ٹکی تو یہ جناب چیک کریں کہ یہ باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی جو آپ لوگ ہاتھوں کے ساتھ بنا لیں یا سینچے کے ساتھ بنا لیں جس طرح آپ کی کو آسان لگے آپ اس طرح سے اس کی ٹکیاں بنا سکتے ہیں اس کو ہاف فرائی کرنا ہوتا ہے تو منارے پاکستان میں جو مشہور ٹکیاں ہیں سعید بھائی ہیں سعید بھائی جو ٹکیاں والے ہیں منارے پاکستان میں ان کی سب سے زیادہ جو ہیں یہ آلو کی ٹکیاں بکتے ہیں اور ذائقہ بھی بہت ہی زیادہ ہے تو آپ لوگ کبھی بھی آئیں تو ضرور ٹرائی کریں منارے پاکستان میں سعید ٹکیاں والا تو یہ سینچہ بنایا ہے اور جو چھوٹے لڈو بنے ہیں ان کو ہم نے اس سینچے کی مدد سے اس طرح سے دبا کے اس کی گول ٹکی بنا لینی ہے یہ چیک کر لیں آپ لوگ ہاتھوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں نہیں تو آپ سینچہ استعمال کر سکتے ہیں یہ چیک کریں کہ کتنی جلدی کا کام ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ ٹکیاں بنانے ہوتی ہیں اس لیے ان کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں یہ سارا کا سارا بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ ٹکیاں بنا لیتے ہیں تو ابھی یہ ہاف فرائی ہوئی ہیں یہ دوبارہ کڑاہی میں جائیں گی اور پھر یہ مکمل سے تیار ہوں گی اگر آپ لوگوں نے گھر میں بنانی ہو تو دوبارہ سے ان کو بیسن لگا سکتے ہیں جس طرح پہلے گولڈ ٹکیوں کو گولڈڈو بنائے ہیں ان کو بیسن لگایا ہے دوبارہ سے آپ اس کو بیسن لگا سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کو ذائقہ چاہیے اگر آپ نے بیسن نہیں لگانا تو پھر بھی اس کا ذائقہ جو ہے پرفیکٹ ہے ان ٹکیوں کو دوبارہ سے کڑاہی میں سے اچھی طریقے سے پکانا پڑتا ہے ایک دفعہ یہ نہیں بگتی ہیں بلکل جو ٹکیاں برانے کا پرفیکٹ طریقہ ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ چیک کریں یہ فائنل پک چکی ہیں ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں کہ کتنی یہ لال ہیں اور مکمل یہ پک گئی ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ یہ چیک کریں ان کا ذائقہ بھی انشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ ہوگا میں آپ کو اس کی ریسپی بتاتا ہوں کہ ایک کلو آپ نے آلوب آلے اور اس میں آپ نے دو چمچ جو ہیں جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں دو چمچ آپ نے نمک ڈالنا ہے آدھا چمچ آپ نے حلدی ڈالنی ہے ایک چمچ سکہ دنیا جو ہے سابت ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ اجوائن حریمت چار سے پانچ لسن ایک گنڈی بلکل بریک کٹ کے پیال درمیانی سائز کا حرہ دنیا مناسب سا ایک پاؤ جو ہے وہ آپ نے بیسن کو علیدہ سے بنانا ہے علیدہ کراہی میں پتلا کر کے بنانا ہے اس میں آپ نے چٹکی بر حلدی اور چٹکی سا آپ نے نمک ملانا ہے بہت سوفٹ ملانا ہے یہ ہے اس کی ریسپی یہ پرفیکٹ چیزیں ہیں آپ لوگ گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ جو پرفیکٹ آلو کی ٹکی کا ذائقہ ہے وہی آپ کو ملے گا تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر اچھی لگے آپ کو یہ آپ کو ریسپی اچھی لگے تو آپ لوگ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ